السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیلنگ بائیوگرافی دوستو زیشان خان روکڑی کی ستاروں کے محتاج نہیں ان کا شمار پاکستان کے بڑے مشہور سنگر میں ہوتا ہے وہ پاکستان کے علاوہ اور ملکوں بھی میشو کر چکے ہیں شفاولہ خان روکڑی تو چلے گئے مگر ان کے بیٹے زیشان خان روکڑی بھی کسی سے کم نہیں ہیں سریکی اور پنجابی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اگر روکڑی خاندان کے فائن ہے تو یہ ویڈو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہے کیونکہ میں آج آپ کو زیشان خان روکڑی کی بائیوگرافی اور لائف سٹائل کے بارے میں بتاؤں گا ان کے چاند انٹریسٹڈ حقائق کے بارے میں بتاؤں گا شاید جو آپ نہیں جانتے زیشان خان روکڑی کا تلق میاں والی کے ایک گاؤں روکڑی سے ہے اسی وجہ سے یہ اپنے نام کے ساتھ روڑکڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں زیشان خان روکڑی پانچ بہن بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی کا نام امران روکڑی ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام تاہ روکڑی ہے زیشان خان روکڑی نے اپنے کیریئر کا آغاز مارلنگ سے کیا اور پھر اپنے والد کی طرح سنگنگ شروع کر دی زیشان خان روکڑی سنگنگ سے اپنے خاندان بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا یہ بہت سے ممالک میں شو کر چکے ہیں جن میں انڈیا دبائی امریکہ اور یو ایس اے وغیرہ کر چکے ہیں شو زیشان خان روکڑی کا کہنا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی سنگنگ کا شوک تھا بچپن میں ان کے دوست آتے تھے اور ان سے سونگ سنتے اور کافی تعریف کرتے تھے زیشان خان روکڑی کے بہت سے شوک ہوئے ہیں جس سے ان کے اندر مزید شوک پیدا ہوا زیشان خان روکڑی نے سنگنگ کی تنلیم اور نے ابو اور استاد شفیق سے حاصل کی زیشان خان روکڑی کے دادا ابو بھی سنگنگ کا شوک رکھتے مگر وہ پروفیشنل سنگر نہ بن سکے جس طرح کے زیشان خان روکڑی اور شفاولہ خان روکڑی تھے زیشان خان روکڑی نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے سنگنگ شروع کی تو فیملی والوں نے بولنا تک شوڑ دیا لیکن کامیاب ہونے کے بعد سب چار کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور ہمارے گانے بڑے شوک سے سنتے ہیں زیشان خان نے پہلا گانا دوہزار سولہ میں کوئی روحی یاد کرے سی بہت ہی فہمس ہوا ان کو پہلے ہی سونگ کو ملین میں ویو ملے ان کا دوسرا گانا مست ملنگ چکی تاہی دوہزار سترہ میں ریلیز ہوا جو اپنے پہلے سونگ سے بھی زیادہ فہمس ہوا جو بھی ان کے نیو سونگ آتے ہیں وہ بہت زیادہ فہمس ہو جاتے ہیں زیشان خان روکڑی نے کچھ عرصہ پہلے اپنی شادی کی جو کہ ان کے اپنے خاندان میں ہی تھی انہوں نے اپنی شادی اپنے گھر والوں کی رضا مندی سے کی جس سے ان کے تمام خاندان کے لوگ بہت خوش ہوئے اگر دوستو ان کے ہاؤس کی بات کرے تو یہ ایک بہت عالی شان ہاؤس میں بھی رہتے ہیں ان کے ملین میں فالور ہیں اگر دوستو یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیکس ویڈیو کس سیلیبریٹی پر چاہتے ہیں میں کمیٹ میں بتائیں شکریہ شکریہ